سب ہی جوتش پریمیوں کو پرنام بہت سواگت ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل پر میں ہوں ڈاکٹر آر بی دھون نکچھتروں پر میرے ادھکانش ویڈیو آپ کو اس چینل پر ملیں گے اور نکچھتروں پر میرا بشواس بھی سب سے زیادہ ہے یعنی نکچھتر پدھتی وہ پدھتی ہے جو کہ ویدک کال میں جس کا پریوگ فلا دیش کے لیے بھی کیا جاتا تھا اور جوتش سے سمدھے سب ہی گھڑناوں کے لیے نکچھتروں کا پریوگ ہی کیا جاتا تھا تو آج بھی ہم نکچھتروں سے ہی شروعات کریں گے اس ویڈیو کی اور آج جس نکچھتر کی بات کریں گے وہ ہے دھنیشٹا نکچھتر جی ہاں دھنیشٹا نکچھتر جو کی منگل کا نکچھتر ہے اب دھنیشٹا نکچھتر میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دھنیشٹا نکچھتر میں کس گھڑے کی استیتی جنم کنڈلی میں جنم کے سمیں ہو تو اس کی دشا انتردشا کا فل کیا ہوتا ہے انتردشا یا مہا دشا اس میں گھڑے ویسا ہی فل دیتے ہیں جس راشی جس بھاو میں ہوتے ہیں یا جس گرہ کی ان پر درشتی ہوتی ہے اس کا پرباو بھی ہوتا ہے اس پر تو ہم راشی کیونکہ بہت وستاریت ہوتی ہے تو راشی کی طول میں نکچھتر چھوٹے ہوتے ہیں نکچھتروں کا دائرہ تیرہ انش بیس کلا راشی کا تیس انش تو سوہ دو نکچھتر پڑتے ہیں ایک راشی میں اسی لئے کوئی گرہ اگر کسی راشی میں ہو جیسے مان لیجئے کوئی گرہ میش راشی میں ہے تو میش راشی میں ہونے کا مطلب ہے کہ یا تو وہ اشونی نکچھتر میں ہے اور یا بھرنی نکچھتر میں ہے یا پھر کرتی کا نکچھتر کے فرسٹ پارٹ میں کہیں ہے تو اشونی نکچھتر میں گرہ کا مطلب کچھ الگ ہوتا ہے بھرنی نقشتر میں گرہ کی استطیق ہو تو اس کا فل الگ ہوتا ہے اور کرتی کا نقشتر کے کسی بھی چرن میں گرہ ہو تو اس کا فل الگ ہوتا ہے تو ہم کیسے مانیں کہ میش رشی میں کوئی گرہ کا فل ایک جیسا سب ہی جگہ پر ہوتا ہے سب ہی انشوں میں ہوتا ہے نہیں ہو سکتا یہ سمبھب نہیں ہے کیونکہ نقشتر گڑھنا ہی تھی جو ہمارے رشیوں میں رشیوں نے سب سے پہلے یہی شود کر کے پتا لگایا کہ نقشتر کون سے نقشتر میں کس گرہ کی استطیق ہمیں کیا فل پردان کرتی ہے اسی لیے اس پدھتی پر وشواس زیادہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ ویدک کال میں رمائن کال یا مہا بھارت کال میں سب ہی گرنتوں میں یہ جتنے بھی پورانک گرنت ہیں ان میں بھی نقشتروں کی ہی شرچہ ملے گی تو نقشتر دھنیشتہ آج کا اور دھنیشتہ نقشتر میں سب سے پہلے ہم سورے کی بات کریں گے سورے کی استطید دھنیشتہ نقشتر میں اگر پہلے چرن میں ہو تو یہ سورے اپنی انتردشہ میں یا اپنی مہادشہ میں کیا فل دیتا ہے سورے کے اس فل کے کارن سے جاتا کارے کشل ہوتا ہے تھوڑا سا ابھیمان کی ماترہ بھی اس میں ہوتی ہے یہ سورے اس کو سوارتھی بنا دیتا ہے مانگل کے نقشتر دھنیشتہ کے پہلے چرن میں سوارتھی بناتا ہے اور یہ جو سورے کا پربھاؤ ہے اس جاتک اگر وہ پوروش ہے تو طلاق شدہ عورتیں یا پھر ودھوہ عورتوں سے اس کے ریلیشن ہو سکتے ہیں اگر کوئی خراب گرہ استطیدی اس پر ہے سورے پر تو اوشے ہوتے ہیں جیسے کی راہو کی استطیدی ہو اس کے ساتھ اور اگر شب گرہوں کی استطیدی ہو تو وہ رکشہ کرتی ہے اس طرح کا پربھاؤ نہیں ہوتا شب گرہوں کے فل کے کارن سے تو یہ دیکھنا ہوگا جنم کنڈلی میں بستار پور وقت سکشم گڑنا جنم کنڈلی سے ہی گرہوں کا وشلیشن کرنے کے بعد سپشٹ ہوتی ہے استطیدی لیکن یہ عام فل ہے لگ بگ کافی لوگوں پر تو یہ اترتا ہی ہے پورا اب دوسرے چرن میں اگر سورے کی استطیدی ہو دھنیشتہ نقشتر کے تو یہ جاتک کو کرپن منوبرتی والا بناتی ہے اس چرن میں چندرما منگل اور شنی سے سورے کی یوتی بھی ہو تو جاتک کے لئے بچپن میں گھا تک کہی گئی ہے سورے کی دشا تیسرے چرن میں اگر سورے ہو دھنیشتہ نقشتر کے تو جاتک بھدھی مان بناتا ہے دیرگائیوں بھی ہوتا ہے چوتھے چرن میں سورے کی استطیدی جاتک کو کسی نہ کسی کلا میں نپون بنانے والی ہوتی ہے اور کلا میں اس کو روچی بھی ہوتی ہے اب دھنیشتہ نقشتر میں استطید سورے پر گرہوں کا فل کیا ہوتا ہے چندرما کی اگر درشتی ہو ایسے سورے پر جو کہ دھنیشتہ میں ہے تو سکھین جیمن ویتیت کرنے کو مجبور کر دیتی ہے یہ درشتی یہ جاتک محلاؤں کے مادہم سے دھن پرابط کر سکتا ہے کسی ایسے کاریاں میں ہوتا ہے جو کی محلاؤں سے سنبندیت کوئی کاریاں ہو محلاؤں کی وستوں کو بیچنے کا کام کرتا ہو یا اس پرکار کا کوئی بھی کاریاں ہو سکتا ہے جیسے کی سندرے پرسادن یا وستروں آدھی کا کاریاں اب منگل کی درشتی ایسے سورے پر ہو جو کہ دنیشتہ میں ہے تو وقالت کے پیشے میں سپلتا مل سکتی ہے بودھ کی درشتی ہو تو دوسروں کے لئے پریشانی پیدا زیادہ کرتا ہے وہ سمیں میں جب سورے کی دشا اور اس پر بودھ کی درشتی بھی ہو اس کا ویوہار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ وچتر سا ویوہار کرنے والا ہو جاتا ہے اب برسپتی کی درشتی ہو ایسے سورے پر جو دنیشتہ میں ہے کسی بھی چرن میں ہے دنیشتہ کے تو اس پر برسپتی کی درشتی ہو سورے پر تو ادار بناتی ہے پروپ کاری بناتی ہے جاتا کو بدھ ایمان بھی وہ ہوتا ہے شکر کی درشتی ایسے سورے پر جو کہ دنیشتہ میں ہے تو جاتا کو جیمن میں سب ہی پرکار کے سکھ پردان کرنے والی ہوتی ہے اسے بھی اس تریوں سے سنبند کسی کارے میں لاب آرتھک لاب کی پرابتی ہوتی ہے کچھ باتیں ہیں جو پورشوں پر ہی لاغو ہوتی ہیں اور کچھ باتیں شاستروں میں بتائی گئی ہیں یوگوں کے دوارہ جو کہ مہلاؤں پر لاغو ہوتی ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس پر لاغو کون سا فل زیادہ سٹیک ہو رہا ہے کیونکہ شاستر جوتش کے جتنے بھی گرنت ہیں ان میں جاتک شبد کا پریوگ کیا گیا ہے وہ مہلائیں ہوں یا پورشوں سب ہی کو اپنے معاملے میں جو لاغو ہوتا ہے ویسا فل سمجھ لینا ہوگا شنی کی دشتی اگر جاتک کی کونڈلی میں سورے پر ہو اور وہ سورے ہو دنشتہ نکشتر میں تو اس کو شتروں پر ویجائے پرابت کروانے والی استثیتی بنتی ہے یہ اور وہ تھوڑا سا ابھیمان کی ماترہ بھی اس میں ہوتی ہے اب دنشتہ نکشتر میں چندرما کا فل کیا بتایا گیا پہلی چرن میں اگر چندرما کی استثیتی اور دنشتہ میں تو روگ گرست بنانے والی بھی ہوتی ہے درگھٹنا کے کارن بھی پریشانی ہو سکتی ہے بچپن میں پریشانیاں ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے اگر بالی عوستہ میں چندرما کی مہا دشائی انتردشہ پڑے تو دوسرے چرن میں اگر چندرما کی استثیتی اور دنشتہ کے تو جاتک دھنی اور سمیدار بنتا ہے یوہ وستہ میں وہ روگ سے پریشان بھی رہتا ہے پر یہ چندرما کی دشا اگر یوہ وستہ میں پڑے تب ہی ایسی آشنگ کا پربل ہوتی ہے چندرما کی درشتی تیسرے چرن میں ہو دنشتہ نقشتر کے تو جاتک ساسی پرکرتی والا ست وقت اور اس کو بھوجن بھٹ کہا جا سکتا یعنی بھوجن زیادہ کرنے والا اب چوتھے چرن میں چندرما دو سمبندوں کا یوگ بناتا ہے اگر وہ پورش ہو تو دو محلاؤں سے اس کا ایک سے ویوہ اور دوسری سے سمبند یا پھر دو ویوہ بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ لئے پھر ترشان شکنڈ میت پون ہوتی ہے یہاں پر چندرما سے ہی فل نہیں کہا جا سکتا محلاؤں کے معاملے میں اب دنشتہ نقشتر میں چندرما کسی بھی چرن میں ہو اس چندرما پر گرہوں کی درشتی کا فل کیا ہوتا ہے سورے کی اگر درشتی ہو ایسے چندرما پر جو دنشتہ میں ہے تو جاتک راجہ کے سمان سمان کی پرابطی کروانے والا ہوتا ہے اگر منگل کی درشتی ہو ایسے چندرما پر تو ودھوتا بڑھانے والا پرباہ ہوتا ہے بودھ کی درشتی ہو تو جاتک دھن کی وردھی کرنے والی ہوتی ہے گرو کی درشتی ہو ایسے چندرما پر جو دنشتہ میں تو سو یوگ ہوتا ہے اور شاسن سے جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی شاسک ورگ میں اس کی گنتی ہوتی ہے یا تو کوئی پرشاسن ادھکاری بھی ہو سکتا ہے شکر کی درشتی فل شب نہیں دیتی جیون میں آبھاو رہتا ہے اس دشا میں جب چندرما کی دشا ہو اور شکر کی اس پر درشتی ہو اور چندرما ہو دنشتہ نکشتر میں کسی بھی چرن میں شنی کی درشتی ایسے چندرما پر جو کہ دنشتہ میں ہے یہ بھو پتی بناتی ہے جنم سے بھو پتی ہوتا دن کے بجائے یعنی اس کے پاس بھو سمپتی پریابت مطرہ میں ہوتی ہے پیترک بھی ہوتی ہے اب دنشتہ نکشتر میں منگل کا فل بتایا گیا ہے کہ پہلے چرن میں منگل کی استطی ہو دنشتہ کے تو یہاں پر شب فل دینے والا یہ منگل ہوتا ہے جات دھنی بھی ہوتا سکی بھی ہوتا یہ شس بھی ہوتا ہے منگل دوسرے چرن میں دنشتہ نکشتر کے تو جات منتر شاستر میں روچی رکھنے والا اور شطروں کو پراجت کرنے والا ہوتا ہے شطروں کو پراجت اپنے غوانی کے پربھاؤ سے بھی کر سکتا ہے شاری بل پراجت کرنے والا ہوتا ہی ہے تیسرے چرن میں اگر منگل کی استطی ہو تو اس کارن سے یہ جات سمپتی شالی ہوتا ہے اس کے پاس سمپتی ہوتی ہے لیکن چطور اور دھور تو تا بھی اس میں ہوتی ہے کچھ ماترہ یہ جات تک میکینیکل لائن سے جڑا ہوتا اور انجینئرنگ کے چھتر میں بھی کچھ نہ کچھ کچھ حلطہ پرابط کرنے والا ہوتا ہے چوتھ چرن میں منگل کی استطی دھنیشتہ نقشتر کے اگر ہو تو یہ منگل جات کو کسی لوہے سے سمبند یا پلاسٹک یا آئل سے سمبند کسی اتپادن یا کارے سے جوڑنے والا ہوتا ہے اب دھنیشتہ نقشتر میں منگل اور اس پر گرہوں کی درشتی کا فل کیا ہوتا ہے سورے کی درشتی ہو اگر ایسے منگل پر جو دھنیشتہ نقشتر میں ہے تو پاریواری کی جیون میں سکھ پردان کرنے والی استطی ہوتی ہے پریابت دھن اس کے پاس ہوتا ہے اچھا لائف پارٹنر اور سنتان بھی اس کی اچھی ہوتی ہے اس کا مطلب اس کا جیون اس سمیں اچھا ویتی تو ہوتا ہے چندر ماں کی درشتی اگر ہو ایسے منگل پر جو دنشتہ میں ہے تو جات تک دھنوان بنانے والی استطی ہوتی ہے حالان کی ماتا کا سکھ کم ہوتا ہے اس استطی میں اور ماتا کے سکھ سہین ہونے کی سمبھاؤنا اس دشا کے سمیں میں ہو سکتے بدھ کی درشتی ہو ایسے منگل پر جو دنشتہ نقشتر میں تو مردو بھش ہی بناتی ہے میٹھا بولنے والا ہوتا ہے وہ جات پر متھہ آچرن کرنے والا بھی ہوتا ہے بنا مطلب کہ وہ ایسے کارے کرتا جن کی ضرورت نہیں ہوتی ایسا متھہ آچرن گرو کی درشتی ہو اگر ایسے منگل پر جو دنشتہ نقشتر میں تو جات تک سد گونی بناتی ہے ست پک سے بھی وہ لابان ویت ہوتا شکر کی درشتی ایسے منگل پر ہو جو دنشتہ نقشتر میں ہے کسی بھی چرن میں ہے تو جات تک اس شکر کے کارن سے ویلا سیتہ پورن جیمن بتانے کا پرچور اوسر ملتا ہے شینی کی درشتی ایسے منگل پر ہو جو دنشتہ نقشتر میں ہے تو جات بدھ ایمان بھی ہوتا ہے تیجس بھی ہوتا ہے اور انہیں ویپریت لنگ والوں سے اس کو نیچی درشتی سے دیکھا جاتا ہے مطلب ہین درشتی سے ان کے دورہ اس کو دیکھا جاتا ہے بدھ کی استطی اگر دنشتہ نقشتر کے پہلے چرن میں ہو تو یہاں پر جات کو سنگیت یا کسی کلا میں نپون بنانے والی ہوتی ہے اس کی روچی ہوتی ہے اور وہ اسی کاریا کے دورہ جیون بھی ویتیت کرتا ہے دوسرے چرن میں اگر بدھ کی استطی ہو دنشتہ کے تو بدھ اچھے فل دینے والا ہوتا ہے یہ جات سطہ سے سمپن ہوتا ہے سطہ پک سے لابانویت ہونے والا لیکن ویوہی جیون میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تیسرے چرن میں اگر بدھ کی استطی اور دنشتہ نک چطر کے تو دوسرے چرن میں جو فل بتایا گیا لگ بگ وہی ہوتا ہے چوتھے چرن میں بدھ کی استطی دنشتہ نک چطر کے جات کو ویوہی جیون میں کوئی نہ کوئی الگاؤ کی استطی کا کارن بھی بنانے والی ہو سکتی ہے اس کے لئے سیمنت ہاؤس کنڈی کا ضرور دیکھنا ہوتا ہے اس میں اگر وکٹ استطی ہے گرہوں کا اشوب گرہوں کا پربھاو زیادہ ہے تو پھر یہ روی یوگ فلت ہو سکتا ہے اب دنشتہ نکشتر میں بدھ گرہ پر گرہوں کی درشتی کا فل کیا ہے سورہ کی درشتی اگر ایسے بدھ پر ہو جو دنشتہ نکشتر میں کسی بھی چرن میں تو جات کو بلشت بنانے والی درشتی سورہ کی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ابیمان بھی ہوتا ہے اور مل بدھ کا وہ گیاتا ہوتا ہے مل بدھ یعنی کشتی یا کوئی ایسا کارے جو شارع بل کے دورہ پراجت کرنے والا ہو یا پھر ایسا بھی ہو سکتا کہ آج کل جیسے جم کا ٹرینر ہوتا ہے جم میں ایکسرسائز وستوں کے اتبادن سے لاب پرابط کرنے والا ہوتا ہے ترال پدارت کوئی بھی ہو جوس ہو دودھ ہو یا کوئی بھی کارے ایسا پانی سے سمبند پانی میں پیدا ہونے والی وستوں سے سمبند ہو منگل کی درشتی ایسے بدھ پر ہو جو کدن شٹا میں تو دھن و پارجن کے لیے چھوٹا کارے کرنے میں بھی اس کو کوئی سنکوچ نہیں ہوتا اس کو کوئی شرم نہیں آتی چھوٹا کارے بھی وہ کرنا پسند کر لیتا ہے گرو کی درشتی اگر ہو ایسے بدھ پر جو کدن شٹا میں ہے تو جات اپنے چھیتر میں چاہے وہ نگر ہو یا گاؤں ہو اس میں شخص کی بھاگ پر وہ پر مقفد پر ہوتا ہے شکر کی درشتی ایسے بدھ پر ہو جو دن شٹا میں ہے تو یہ جات سنتان کی درشتی سے اچھا فل نہیں دینے والی ہوتی جات سویم بھی سنگتی کا شکار ہو سکتا ہے شنی کی درشتی ہو ایسے بدھ پر جو دن شٹا میں ہے تو یہ جات کو کرو کرمی بناتی ہے اور اسی کارن سے سکھوں سے ونچت بنانے والی بھی ہوتی ہے بہت سکھوں میں کمی اسی کارن سے ہوتی ہے کیونکہ وہ کرو دی ہوتا ہے دن شٹر میں اب برس پتی کی پل پہلے چرن میں ایسی سوچنا برس پتی کے دوارہ ملتی ہے دوسرے چرن میں برس پتی کے دوارہ کیا سوچنا ملتی ہے دن شٹر کے دوسرے چرن میں برس پتی ادھیان کے چھتر میں شفلت دلات ہے اور تیسرے چرن میں برس پتی کی استطی ہو دن شٹ کے تو یہاں یہ برس پتی جات کو جنم ستھان سے دور لے جا کر جیون ویتی کر بنے کو ویوش کر دیتا ہے چوتھے چرن میں اگر برس پتی کی استطی اور دنیش ٹھا کے تو اچھے فل یہاں ملتے ہیں یہ جات سکھ ہوتا ہے بہت سکھوں کی پرابتی دھنی اور جیون کے سارے آنند کا بھوگ کرنے والا ہوتا ہے اب شرون نک چھتر میں گرو کی استطی پر الگ الگ رہن کی درش ٹھل سورے کی درش ٹھٹی اگر ایسے برس پتی پر ہو جو کہ دنش ٹھا کے کسی بھی چرن میں ہے تو جات کو اکرش پتی پر جو کی دنش ٹھتر میں کسی بھی چرن میں تو جات کو نیت رت کی شمت زیادہ ہوتی ہے اپنے چھتر میں پر مخ ستھان پر رابط کرتا ہے منگل کی درش ٹھٹی ہو اگر ایسے برس پتی پر جو کی دنش ٹھٹا میں ہے تو ستہ پکش کی کرپا کا پاتر ہوتا ہے اسے ارث لاب بھی اس مارگ سے ہوتا ہے بودھ کی درش ٹھٹی ہو اگر ایسے برس پتی پر جو کسی بھی چرن میں ہے تو جات تک دھارمک پرورتی والا شانت پری یہ بناتی ہے یہ جات تک انی وپریت لگاؤ رکھنے والا بھی ہوتا ہے شکر کی درش ٹھٹی اگر ہو ایسے برس پتی پر جو دھنی شٹا میں ہے تو جات تک سد گنوں سے یکت ہوتا ہے ودوان ہوتا ہے اور ستہ پکش سے اس کو لاب بھی پرابت ہوتا ہے شانی کی درش بہت شب فل دینے والی ہوتی ہے برس پتی پر اگر ہو برس پتی جو دھنی شٹا نقش میں ہونا چاہیے تو جات تک سب منوں کامنائیں پور کروانے والی درش شنی کی ہوتی ہے شکر کی استثیتی اگر ہو پہلے چرن میں یہ جات لائف پارٹنر کے روگ گرست ہونے کا سنکیت ملتا ہے ملتا تب ہے جب شکر کی مہدش یا انتر دش اور شکر ہو پہلے چرن میں دھنیشتہ نقش تر کے دوسرے چرن میں اگر شکر ہو دھنیشتہ کے تو یہاں شکر کی گروہ کے ساتھ یوتی بھی اگر ہو تو تب اچھے پھیل ملتے ہیں یہ جاتا اس یوتی کے کارن سے اور زیادہ دھارم پرورتی والا ہو جاتا ہے تیسرے چرن میں اگر شکر کی استثیتی ہو تو پریاپت دھن دلانے والی ہوتی ہے سکھ ہی جیون ویتی ہوتا ہے اور چوتھے چرن میں اگر شکر کی استثیتی ہو دنیشتہ کے تو ادار پرکرتی والا بناتی جاتا اپنے سے چھوٹے ویپری دلنگ والوں کے پرتی گھور آسکت بھی ہوتا ہے دنیشتہ شکر گرہ کی استثیتی ہو اور گرہ کی درشتی سورہ کی درشتی جاتا سہاسی اور دنی بنانے والی ہوتی ہے اور چندر ماں کی درشتی اگر ایسے شکر پر جو دنیشتہ میں ہے تو جاتا کہ ویٹی تو آکرشک بنانے والی ہوتی ہے منگل کی درشتی اگر ایسے شکر پر جو دنیشتہ میں ہے تو جاتا کو کٹھور اور پریشرمی بناتی ہے یعنی بہت محنت کرنے والا بناتی ہے اس کے جیوان میں بادھائیں بھی تھوڑی زیادہ آتی ہیں اب بودھ کی درشتی اگر ہو اگر ایسے شکر پر جو دنیشتہ کے کسی بھی چرن میں ہے تو جاتا کو دھارمک بناتی ہے دھرم شاستروں کا گیاتا بھی اور یسس بھی ہوتا ہے گرو کی درشتی اگر ہو ایسے شکر پر جو دھنیشتہ کے کسی بھی چرن میں ہے تو یہ درشتی جاتا کو دھنوان بناتی ہے ساتھ ساتھ اس کو سنگیت یا کسی کلہ میں بھی روچی ہوتی ہے اور اس کلہ سے لابانویت بھی ہوتا ہے شنی کی درشتی اگر ایسے شکر پر ہو جو دھنیشتہ میں تو سو دھنیشتہ نقشتر کے پہلے چرن میں ہو اور پھر یہاں شنی کے ساتھ اگر بدh کی یوتی بھی ہو رہی ہو تو جاتا کو آپار ویبھو سے سمپن بناتی ہے یعنی بہت زیادہ ویبھو سے سمپن ہوتا ہے اس کا مطلب دھنوان ہوتا ہے دوسرے چرن میں اگر شنی کی استیتی ہو دھنیشتہ نقشتر کے تو یہ جاتا کٹھور تو ہوتا ہے تھوڑا سا سو بھاؤ کا لیکن کٹھورتہ کے ساتھ ساتھ کرور بھی دکھائی دیتا ہے کرورتہ بھی اس میں ہوتی ہے اس کا سو بھاؤ حالانکہ اتنا برا نہیں ہوتا من سے اچھا ہوتا ہے در صرف مول روح سے وہ بھلا ویکتی ہوتا ہے تیسرے چرن میں اگر شنی کی استیتی ہو دھنیشتہ کے تو جاتا کا ویکتی تو یہ بھی آکرشک ہوتا ہے ویجیان یا کسی گیان کے چھتر میں اس کی وشیش روچی اور کاریا چھتر ہوتا چوتھے چرن میں اگر شنی کی استیتی ہو دھنیشتہ کے تو جاتا کا جیمن سکھ پون بیٹتا ہے دھنیشتہ نقشتر میں شنی گرہ اور اس پر گرہ وں چل رہا ہو اور سورے کی اس پر درشتی ہو شنی ہو دھنیشتہ کے کسی بھی چرن میں اور ساتھ ہی ساتھ سورے کا درشتی کا فل یہ بھی ہے کہ اس کا life partner بہت اچھا ہوتا ہے چندر ما کی درشتی اگر ہو ایسے شنی پر جو کی دھنیشتہ نقشتر میں ہے تو اچھے چریتر والا لیکن ماتا کے سنے سے ونچت رہنے والا ہوتا ہے اس سمیں ہوتا ہے جب شنی کی دشا یا انتر دشا کا سمیں چل رہا ہو منگل کی درشتی اگر ایسے شنی پر ہو جو دنیشتہ میں ہے تو ودیش یا گھر سے دور رہنے کا یوگ بنانے والی ہوتی ہے خاص کر شنی کی انتر دشا مہا دشا میں اور جب اس پر منگل کی دشتی بھی پڑ رہی ہو بودھ کی دشتی ایسے شنی پر ہو جو دنیشتہ میں ہے تو جاتک کو دنوان اور اچ پد پر لابانویت کروانے والی ہوتی ہے گرو کی دشتی اگر ہو تو وہ شب فل دینے والی ہوتی ہے شنی پر شنی دنیشتہ نقشتر میں اگر ہے جاتک ہرشت پشت ہوتا ہے یعنی شریر اس کا سوست ہوتا ہے پرتی رکش سیوہ میں وہ نوکری کرنے والا بھی ہو سکتا ہے کسی اچ پد پر یا منطری طلع سمان کو پرابط کرنے والا بھی ہوتا ہے شکر کی درشتی ہو ایسے شنی پر جو دنیشتہ نقشتر کے کسی وچہ رنم میں تو فل نورمل سامان ملتے ہیں لیکن برے نہیں ہوتے اب دنیشتہ نقشتر میں راہو کی استطی دوستو میں نے کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ راہو کی کوئی راشی نہیں ہوتی راہو کسی راشی کا سوامین نہیں ہوتا پراشر کے نیموں کے انصار اس لئے راہو کی استطی جہاں ہو وہ اپنا فل وہیں اسی پرکار سے دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ راہو کی یا کیتو کی درشتی بھی نہیں ہوتی راہو کی طرح کی درشتی اور راشی دونوں نہیں ہوتی تو یہاں پر راہو اگر پہلے چرن میں ہو دھنیشتہ نقشتر کے تو یہ جاتک دھنوان بھی بناتا ہے اچھ شکشہ پرابط کروانے والا بھی بناتا ہے حالان کی یہ جاتک روک صبح کا ہوتا یعنی روک صبح والا کٹھور صبح والا اور اپنے آپ کو الگ دھلگ رکھنے والا ہوتا ہے دوسرے چرن میں اگر ہو راہو کی استطی دھنیشتہ نقشتر کے تب بھی ایسے ہی فل بتائے گئے ہیں جو کی پہلے چرن میں بتائے تیسرے چرن میں تھوڑا سا یہ شامل اور ہو جاتا ہے کہ وہ ہٹی اور دوسروں کے لئے پریشانی پیدا کرنے والا ہو جاتا ہے چوتھے چرن میں اگر راہو ہو دھنیشتہ کے تو یہاں راہو اگر چندرمہ کے ساتھ ہو چندرمہ بھی ساتھ میں یوتی بنا رہا ہو تو ساتھ ہو راہو تو ماتا کے لئے گھاتک کہا گیا ہے لیکن کب گھاتک ہوتا ہے جب راہو کی دشا یا انتردشا کا سمجھ چل رہا ہو اب کیتو کا پربھاو کیا ہوگا دھنیشتہ نقشتر میں دھنیشتہ نقشتر کے پہلے چرن میں کیتو کی استیتی یہاں ہے اس کے پریواد میں بھائی بینوں میں مقدم باجی کئی سنکیت بھی ہو سکتے ہیں زیادہ اگر کوئی اشب گرہو کا پربھاو اور بھی ہو تو وہ علج سکتا ہے مقدم باجی میں دوسرے چرن میں اگر کیتو کی استیتی ہو دھنیشتہ نقشتر کے تو درگھٹنا کی اشنکہ بنی رہتی اس کو جیوان پر خاص کر کی کیتو کی دشا میں تیسرے چرن میں اگر ہو کیتو کی استیتی دھنیشتہ کے تو جاتا چوروں کے قررن سے نقصان ہو سکتا ہے چوتھا چرن کیا کہتا چوتھے چرن میں دھنیشتہ نقشتر کے کیتو کچھ شب فل سرویس سے کماتا ہے تو دوستو یہ تھا دھنیشتہ نقشتر دھنیشتہ نقشتر میں سبی گرہوں کی استیتی کا فل اور ان گرہوں پر کسی دوسرے گرہ کی اگر درشتی ہو تو فل میں کیا پریورتن یہ اچھی طرح سے آپ کو امید ہے سمجھ آگیا ہوگا پھر سمجھ گئے ہوں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے لائک شیئر کرنا چاہیے اپنے مطروں کو اگر چینل پر نئے ہیں ویڈیو پسند ہے تو سبسکرائب کرنے سے بھی موٹیویشن ملتا ہے ہمیں تو کر لیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے میں ایسٹولوجیکل کنسلٹیشن بھی دیتا ہوں یعنی جوت شیئے مارگ درشن نقشتر گھرنا کے انصار اگر کسی کو جنم کنڈلی نقشتر گھرنا کے ادھار پر دکھانی ہے جو مول ویدک پدتی ہے اور پرامرس چاہتے ہیں کوئی صلاح لینا چاہتے آنے والے سمیں کے بارے میں یا پھر کوئی اپائے بغیرہ کی جانکاری ساتھ میں آپ کو ملے گی تو اس کے لیے آپ کو میرے ویڈس اپ نمبر پر سمپر کرنا ہوگا سامنے ڈسپلی بھی ہو رہا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا ویڈس اپ نمبر آپ اس پر سمپر کر کے فیس کی پوشت جرور کر لینا کیونکہ یہ پیڈ سرویس ہے پھر اگر آپ اور زیادہ جوتش میں انٹریسٹ ہے تو جوتش سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو کورس بھی ایویلیول ہے گھر بیٹھے آپ آن لائن کلاس لے کر جوتش کا کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ میرے انہی ویڈس اپ نمبر پر ہی پوشت آج کر سکتے دوستو آج کا ویڈیو تھا دھنیشتہ نقشتر جو کی منگل کا ہے ویڈیو ہوگا شت بشا نقشتر میں گرہوں کی استطیتی اور دوسرے گرہوں کی درشتی کا فل کیا ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی نمشکار